تو ہیلو دوستو آج ہم بات کریں کل کو نوازی رو مطلب 12 اکٹوبر 2020 کو انہوالے منڈی نیٹروں کی بارے میں تو پوری جانکاری کے لیت ویڈیو کو لاسکت ضرور دکھنا اور میں ہو آمیر بلوچ اور آسف دکھر ہے ریسلنگ 007 تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مصطفی علی اور ریڈ در ایٹروبیشن ٹیم کی بارے میں تو دوستو پچھلے ہفتے کے منڈی نیٹروں میں مصطفی علی نے دا ہارڈ بزنس کے ساتھ دوڑی دوڑی کی سبھی فینس کو شوق کر دیا جب انہوں نے یہ ریویڈ کر دیا کہ وہ ہی در ایٹروبیشن ٹیم کی لیڈر ہے اور مصطفی علی نے آرڈر دیا در ایٹروبیشن ٹیم کو وہ بھی دا ہارڈ بزنس کو دسٹوائی کرنے کے لیے اور کل کے انہوالی منڈی نیٹروں میں مصطفی علی یہ بتائیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ کیوں انہوں نے دوڑی 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 کے خلاف در ایٹروبیشن ٹیم بنائی اور اگر ہارڈ بزنس ایک بار پھر انٹرفیر کرتے تو علی کی ٹیم در ایٹروبیشن ان پر پھر سیعملہ کرے گی اور دوستو ایسیب کے کیا لگ رہا ہے کہ مصطفی علی نے در ایٹروبیشن ٹیم کی لیڈر بنک کر اچھا کیا ہے نہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ علی کی در ایٹروبیشن ٹیم کی لیڈر بننے سے خوش ہو یا نہیں ای بی ایم ای کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور دوستو اب بات کرتے ہیں دفین بری وائت اور کیون وائنز کے بارے میں اور دوستو آپ نے پچھلی ہفتے سیمانڈو لائف میں دیکھا ہوگا کہ دفین بری وائت نے سنگل سمیچ میں کیون وائنز کو را دیا لیکن ان کا فیوٹ ابھی بھی کیون وائنز کے ساتھ کنٹیونو ہوگا کیونکہ کل کنو والے منڈی نیٹروں میں دفین بری وائت اور ریلیکسابلس فرائنز نیٹ سمیٹو لائف سے منڈی نیٹروں میں درافٹ ہوں گے اور دوستو اس کے ساتھ ڈبلی وائنز نے نانس کر دیا کہ کل کنو والے منڈی نیٹروں میں وومنز بیٹل روائل میچ ہوگا جس میں سمیٹو لائف اور را کے برینڈ کی سپر سٹارز اس بیٹل روائل میں کمپیٹ کریں گے اور اس بیٹل روائل کو جیتنے والی آسکا کو فیس کریں گے وہ بھی ایل اینسل پیپر یو میں رو اومن چیمپیشپ کے لیے اور کیونکہ سیت روائنز فرائنڈ نیٹس میں دو لائف میں درافٹ ہو گئی ہے تو سیڈی وائنز نے نانس کر دیا ہے کہ کل کنو والے منڈی نیٹروں میں سیتر روائنز ایک آخری بار رو میں آئیں گے رو کو ڈبائی بولنے کے لیے اور دو سو آپ کے حساب سے ان دونوں کی میچ میں کون جیتے گا کیونو اینس یا الیسٹر بلیک اور ترائبل چیف دی یونورسل چیمپیر رو مر رنگز نے ان کے اور جیو سو کے اہل انسل میچ میں ایک نیا اسٹیبلیشن بھی ایٹ کر دیا کہ ان دونوں کا میچ آئیکوٹ میچ ہوگا اور دو سو رو مر رنگز نے اس کی ساتھی کہا کہ اگر اس میچ میں جیو سو آر کر آئیکوٹ بول جائیں گے تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا لیکن ان نقصان کیا ہوگا یہ رو مر رنگز ہمیں نہیں بتایا اور دو سو اب بات کرتے ہیں ووی چیمپیئن در سکاوٹش تاکیفر درو مکلنٹر اور دا وائپر رینڈیورٹنگ کے بارے میں اور دو سو پچھلے ہفتے مانڈے نائٹروں میں درو مکلنٹر نے رینڈیورٹنگ کو بیک سٹیج پر عملہ کر دیا اور رینڈیورٹنگ پر آٹیک کر کے انہیں ایک بار پھر موقع دیا ہے ووی چیمپیشپ جیتنے کا اور دو سو کیوں کہ سمکڈنگ کے نیو ٹیک ٹیم چیمپیئنز زیوے روڈ اور کوفی کنگ سٹر مانڈے نائٹروں میں دے سٹریٹ پروفٹ منڈے نائٹروں سے سی میڈوڑ لائف میں ڈرافٹ ہوں گے اور سٹریٹ پروفٹ کو ہالند سیل پی پر یو کی چیلنج کر سکتے ہیں ڈوبزگلر اور روبرٹ روڈ کی ٹیم وہ بھی روح کے تیک ٹیک ٹیم چیمپیشپ کے لئے اور کیونکہ پچھلے ہفتے مانڈے نائٹروں میں اومینے کے تیک ٹیک 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 نائے جیکس اور شینہ ای بیزلار نے بروک لیسنر بھی ریٹن ہوں گے تو دوستو آئے اب سب جانتے ہیں کہ بروک لیسنر کا کونٹرٹ ابھی ووی سے ختم ہو گیا ہے تو اس لئے ووی نے بروک لیسنر کو اس سال کے ڈرافٹ پک میں نہیں رکھائے لیکن اس سال ڈرافٹ میں لاسولیوم بھی نہیں تھے کیونکہ وہ انجرٹ تھے اور وہ ووی سے گئی ہوگی تھے لیکن ان کے ریٹن آنے کے بعد ووی نے انہیں بھی ڈرافٹ پک میں رکھ دیا اور اگر ووی بروک لیسنر کا سرپرائزنگ ریٹن کروانا چاہے تو ووی ابھی بروک لیسنر کو ڈرافٹ پک کے لئے اناؤنس نہیں کریں گے اور بروک لیسنر آ کر ڈرافٹ کے لئے چننے جائیں گے اور دوستو اس لئے بہت زیادہ چانسی سے کہ بیسٹیں کرنے بروک لیسنر ریٹن آ سکتے ہیں آنے والی منڈے نیٹروں میں اور دوستو ایج سٹائلز بھی سمیڈو لائف سمیڈے نیٹروں میں ویڈرافٹ ہوگے تو کل کے انوالی منڈے نیٹروں میں ایج سٹائلز بھی نظر آئیں گے اور دوستو یہ منڈے نیٹروں کل تیارہ اکٹوبر دوزر بیس ہوگا اور دوستو گری ویڈیو 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 کو لائک کرنا چینل سبسکرائب کرنا اور بیل ایکن کو بھی ضرور کرنا تر تک کے لئے اللہ حافظ